موسیقی ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ اچھے سے ہوں گے اللہ پاک سب لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں آمین آج میں آپ لوگ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے آلو ٹکی آلو کے کٹلٹ بیسن والے ہم بنائیں گے اور جس کے لیے میں نے چار عدد آلو کو بوائل کر لیا تھا مسالوں میں نمک، حلدی، لال مرچ، کالی مرچ، سا چاٹ مسالہ اور چھوٹا سا پیاز میں نے رکھا ہے سائز میں کیونکہ اس میں ہم اس کو بھری ہی کٹ کے ڈالیں گے اچھا لگے گا ساتھ ہی میں نے دھنیا لیا ہے دھنیا کے بعد ہم میدہ یوز کریں گے تقریباً وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون بائنڈنگ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی تھوڑا سا زیرہ لے لینا ہے اور تھوڑی سی ایجوائن لے لینا ہے آپ چاہیں تو ایجوائن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو ڈال بھی سکتے ہیں اور یہ بیسن کے ٹکی بنا رہے ہیں تو بیسن کے مکشن میں میں نے نمک اور جو لال دردری مرچ ہے یعنی ریڈ چھلی فلیکس اس کو میں نے ڈال کے رکھتیا تھا بار میں ہم پانی ڈال کے اس کا اچھا سا مکشن ریڈی کریں گے تو چلے اس کا مکشن ریڈی کرتے ہیں آلو ہم نے ڈال دی ہیں آلو چار ادر تھے اس کے اندر ہم سارے مسالے ڈال رہے ہیں آپ کی سکرین پہ بھی آپ لوگوں کو مسالوں کی کونٹیٹی نظر آ رہی ہوگی اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں لکھ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کو دیکھنے میں کوئی پروبلم نہ ہو ساتھ ہی آپ نے دھنیا ڈال دینا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آلو جو ہیں وہ میں نے زیادہ سوفٹ بھی نہیں کیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھے اتنے رکھے ہیں کہ وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور میں نے بہت ہی محنت مشکت کرنے کے بعد ان کو مکس کیا ہے سب مسالوں کے ساتھ کیونکہ آلو فل بوائل نہیں تھے کیونکہ میں نے فل بوائل اس لیے نہیں رکھے تاکہ وہ ہماری جو آلو کٹلٹ ہیں وہ سوفٹ نہ ہو جائیں تاکہ ان کو بننے میں پروبلم نہ ہو پیاز میں نے اندر کاٹ لیا ہے زیرا ہاف ٹیبل سپون یا ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں بائنڈنگ کے لیے میں میدہ ڈال رہی ہوں تقریباً وان ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ نے اس کو چمچ کی طرف سے بھی چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اچھے سے جس سے بھی آپ سیٹسفائے ہوں مکسنگ کرنے میں آپ کر سکتے ہیں میں نے پہلے چمچ یوز کیا ہے اس کے بعد میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو پورا ایک جان کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی سی شیپ دیں گے شیپ دینے کے لیے جو بھی آپ لوگوں کو شیپ پسند ہو وہ چھوٹی ہو بڑی ہو آپ لوگ اس کو دے سکتے ہیں میں نے نہ اتنی بڑی دی تھی اور نہ ہی اتنی چھوٹی دی تھی یہ سب تو ہماری کچن میں کام کرنے والی سب ہماری خواتین کو آتی ہوگی سو یہ میں نے پہلی ایک بنائی ہے اس کے بعد میں آپ دوسری بنا رہی ہوں سو یہ آہستہ آہستہ ہم نے تقریباً ہمارے چار آلو سے ہمارے تقریباً چھے سے ساتھ ہمارے کٹلٹ تیار ہو گئے تھے سو میں یہ سب ریڈی کر گیا آپ کو فائنل لک دکھایا ہے یہ اس کا فائنل لک ہے اور دیکھنے کے بعد سب کا دل کر رہا ہوگا تو فرائے کریں چلیے فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے میں نے بیسن کو بڑے سے واؤل میں جو کہ میں نے مکسنگ کر کے رکھی تھی نمک اور ریڈ چلی فلیٹس کی پانی ڈال کے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ نہ تو یہ بہت ہی تھک پیسٹ ہو اور نہ ہی بہت ہی پانی کی طرح ہوں بہت ہی اچھے سے اس کو تھوڑا سا اور پانی ملا کے میں نے اس کا نارمل پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا نارمل پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ پورا ہے نارمل ہے تو چلیے ہم ایک ایک کر کے اس کو فرائے کرنا اپنے کٹلٹس کو شروع کرتے ہیں آپ نے اپنے پین کے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کتنے اس میں ڈال سکتے ہیں نہ ہی آپ نے ایک دم سب کے سب ڈال دینا ہے اور نہ ہی آپ نے ایک ایک کر کے ایک ڈالنا ہے سو میرے جتنی کڑائی تھی میں نے تین ڈالے تھے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو بنا کر اچھے سے آپ اس کو برگر بن کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے جیسے سب کو ویج برگر پسند ہوتے ہیں آپ ویج برگر کی طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ویج برگر کے لیے آپ چاہیں تو سیم ٹو سیم ہر چیز رکھ سکتے ہیں بس اندر آپ اپنی پسند کی ویجیز ڈالیں جو بھی آپ کا دل کریں برگر بن کے اندر آپ اس کو اپنے بچوں کو سرف کریں اور اگر آپ بچوں کو سرف کریں تو آپ اس کے اندر تھوڑے سے مسالے کم کر دیں جیسے لال مرچ کو سکپ کر دیں ریڈ چلی فلیکس کو سکپ کر دیں باقی سب ٹھیک ہے اور اگر آپ گھر والوں کے لیے اپنے یہ کر رہے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی مسالے سب سیم رہنے دیں میں نے اس میں تین ڈالے ہیں اور تین ڈالنے کے بعد میں بس اس کو ہلا جولا رہی ہوں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ خراب نہ ہو اور آپ نے اس کو فوراں سائی چینج نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو ایک منٹ دینا ہے تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ ایک دم اتر نہ جائے اگر آپ اس کو ڈالنے کے فوراں بار سائی چینج کر دیں گے تو آپ کا مسالہ خراب ہو جائے گا اتر جائے گا بیسن جو لگا ہوا ہے سو میں نے سائی چینج نہیں کی میں نے پہلے چمچ کا استعمال کیا پھر میں اس کا استعمال کرنی ہوں چمٹے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا یوز کروں سو فائنلی میں نے چمچ کو پکر لیا ہے کہ چمچ ہی بیٹر ہے سو ہماری دونوں سائیڈز خوبصورت سے کلر میں آتی جا رہی ہیں پیارا پیارا سا کلر اس کو آ گیا ہے جو بھی کلر آپ لوگ کو پسند ہو آپ چاہیں تو اس کو ڈاگ بھی کر سکتے نہیں چاہیں تو تھوڑا لائٹ میں بھی رہ سکتے میں نے بہت ہی میڈیم کلر دیا تھا آپ لوگوں کو یہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے اندر سے کچھا ہوگا اندر سے پکا ہوگا اندر جو بھی ہم آئیٹمز یوز کی ہم نے آلو وغیرہ وہ سب بوئل ہے سو آپ نے بہار کا خوبصورت سا کلر دینا ہے تاکہ بیسن جو ہے وہ کچھا نہ رہ جائے اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں جو بھی آپ کے گھر والوں کو بچوں کو پسند ہو میں آپ لوگ کو اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کر کے بتاؤں گی آپ لوگ چاہیں تو کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا برگر بن جو بھی آپ لوگ کو پسند ہو آپ سرف کریں سو میں ان کو نکال کے آپ کے سامنے اب سرونگ کروں گی میں نے ایک دن پہلے کی چٹنی بنا کے رکھی ہوئی تھی جو کہ میں بھی آپ لوگ کے سامنے یوز کروں گی سو میں نے چٹنی کو جو ہے وہ اس خوبصورت سی وودن ٹری میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کٹلٹ رکھیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا بھی سپرنگل کر سکتے ہیں میں اس ٹائم پہ بھول گئی تھی جلدی میں اور چٹنی کے اوپر پتہ رکھنا بھی بھول گئی تھی پدینے کا سو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری اچھی سی ایزی سی آسان سی ڈش پسند آئی ہوگی آج کل تو ہر جگہ بارش ہو رہی ہے سو بارش میں آپ اس کو انجوئے کریں پکوڑوں کی ریسیپی بھی میری چانل پہ ہیں میں لنک میں لگا دوں گی آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی